جو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس بندے پر پھر اپنا غزب نہیں فرماتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے بری موت کو رفع فرماتے ہیں اس سے دور کر دیتے ہیں اور موت میں آسانی اور اچھی موت آتی ہے اسے دوسری حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے اے میرے حکمہ جی تیرا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرہ کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے وَحَمْرُّكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً کہ عمر بالمعروف ان نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدَقَةً اور اگر کوئی آدمی راستہ بھول جائے تو اس کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے وَبَسَرُكَ لِلْرَجُلِ الرَّدِيِّ الْبَسَرِ لَكَ صَدَقَةً کوئی نابین آدمی ہو اس نابین آدمی کو راستہ دکھا دینا یعنی اس کو راستہ احبون کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے پھر فرمایا وَإِمَا تَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الْتَرِيقِ لَكَ صَدَقَةً اگر آپ راستے سے کوئی پچھر کوئی کانٹا یا کوئی ہٹی بغیرہ تو تکلیف دینے والی ہے اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو فرمایا یہ بھی آپ کے لئے صدقہ ہے وَإِفْرَاؤُكَ مِنْ دَرْوِكَ فِي دَرْوِعَخِقَ عَلَاكَ صَدَقَةً اور اپنے ڈول سے اپنی پارٹی سے دوسرے اپنے بھائی کے ڈول پر پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے آپ کے پاس پانی ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس پانی غب ہو چکا ہے تو اپنے ڈول سے اپنے برطن سے اس کے برطن میں پانی ڈالنا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے تو آپ کے پاس پانی پانی ہیں